اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین دین فورٹینز میں آپ کا استقبال ایک بار اور اور آج سے ہم ڈسکس کریں گے منی منیجمنٹ ویلک منیجمنٹ فائنانشل سمارٹنیس کیوں کہ پیسہ اس عمر میں تو آپ کے پاس آتے ہوگے پاکٹ منی آتی ہوگی ممی ڈیڈی ہر مہینے آپ کو دیتے ہوگے اور ایدی تو ڈھیر ساری جمع ہو جاتی ہوگی آپ کے پاس اس کے علاوہ اگر تم میں سے کوئی سمارٹ ہے 18-19 سال کی عمر میں ہو سکتا ہے شاید پار ٹائم کام بھی کرتا ہو اور کچھ لوگ فل ٹائم بھی کر لیتے ہیں لیکن پیسے کیسے آتے ہیں آپ کے پاس پیسے کا کیا ہوتا ہے پیسے کیسے جاتے ہیں ان چیزوں کا ڈسکشن ہونا ضروری ہے منی منیجمنٹ آج ہمارا ڈسکشن رہے گا کیا منی آپ کو منیج کرتا ہے یا آپ منی کو منیج کرتے ہو یعنی کیا آپ پیسے کے کنٹرول میں ہیں یا پیسہ آپ کے کنٹرول میں ہیں یہ ڈسکش کریں گے اور کس طرح سے پیسے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے انشاءاللہ اسلامی راہ بری کے ساتھ ضروری ہے کیونکہ جب آپ 10-15 سال کالیج سکول میں پڑھتے ہو تو امید تو ہوتی ہوگی کہ پیسے کمائیں گے ورنہ ایسے ہی تھوڑی کوئی کالیج سکول میں جاتا ہے لیکن پیسے کا کیا کریں گے پیسہ کیسے آئے گا یہ اسکول میں تھوڑی سکھایا جاتا ہے تیچر نے کبھی سکھایا آپ کو پیسہ کیسے آتا ہے نہیں آتا ہے تو چلیے ڈسکس کریں گے قرآن کی رہبری فائنانس کے میٹرن میں بہت ہی بہترین ہے ایک پیاری سی آیت پہلے میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں سورہ البقلہ کی مشہور آیت ہے آیت نمبر 269 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک حکمت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اس کو حکمت دیتا ہے اور جس کو حکمت نصیب ہوئی اس کو یقیناً بہت ہی دھیر سارا خیر نصیب ہوا تو حکمت ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اطاعت کی جسے میں چاہتا ہوں جسے بھی چاہتا ہوں اس کو حکمت دیتا ہوں حکمت ہے کیا کیا حکمت ورک شوپ میں سکھی جا سکتی ہے کیا حکمت ٹیکش بک سے سکھا جاتا ہے نو حکمت اللہ تعالیٰ اطاعت کرتا ہے اسی لیے حکمت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے جیسے ہم فضل اللہ کا مانگتا اللہم انی اسعالکا من فضلک اللہم انی اسعالکا علم نافع جس طرح سے ہم ان چیزوں کو اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں اسی طریقے سے حکمت بھی مانگی چانی چاہیے حکمت کہ کوئی ٹیبلٹ نہیں آتی کوئی دوائی نہیں آتا کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا دماغ کا کہ آپ کی حکمت بڑھ جائے گی نو 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 حکمت آپ کو اللہ سے مانگنا ہوگا کیونکہ حکمت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو فائنانشلی وائس کر دیتی ہے میں بتاتا ہوں آگے چل کر کیسے سب سے پہلے حکمت کا شرع انڈرشننی آپ سمجھ لیجئے اور کس طرح سے وہ فائنانس میں کام آتا ہے وہ بھی ہم دسکس کریں گے قرآن اور حدیث اور سنت کے مطابق حکمت کا مطلب ہوتا ہے نولیج علم علم ہونا تجربہ ہونا اور کسی چیز کے بارے میں رائے دینا مشورہ دینا ایک ججمنٹ پاس کرنا اس کو کہتے ہیں حکمت تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے خالی نولیج تو آپ کو کتاب اور یوٹیوب اور سکول کے ذریعے مل سکتا ہے تجربہ آپ باہر نکل کر حاصل کر سکتے ہو لیکن اصل میں ایڈوائز دینا کونسی آپ کے علم کے جو خزانے ہیں اس میں سے کس چیز کو آپ استعمال کرو گے ایڈوائز دینے میں آپ کو دیر ساری آیت آتی ہے دیر ساری حدیثیں آپ کو پتا ہے لیکن اب آپ کو پتا نہیں ان میں سے ان خزانے میں سے کونسی چیز ہم کسی کے سامنے پیش کریں تاکہ اس کا فائدہ ہو تو اسے حکمت کہتے ہیں یہ صلاحیت تینوں کی صلاحیت ہونا حکمت ہے آدمی کے پاس knowledge نہیں ہے صرف تجربہ ہے اور تجربے میں ناکامیہ بھی بھی ہے تو وہ judgment اچھا نہیں دے سکتا ہے ایک آدمی کے پاس knowledge ہے لیکن تجربہ نہیں ہے جیسے بہت سارے لوگ ڈاکٹر اگر ہوتے ہیں اس لئے ان کو internship کرنا پڑتا ہے architect engineers ان کو internship کرنا پڑتا ہے تجربہ حاصل کرنے کے لئے تب تک ان سے کوئی کام نہیں لے گا کوئی نہیں کہ سکتا ہے کہ بھئیہ میں ڈاکٹر ہوں کل graduate ہوا ہوں آئیے میں آپ کی surgery کرتا ہوں یا operation کرتا ہوں نہیں اس کو internship اس کو تجربہ senior کے under میں حاصل کرنا پڑتا ہے تو دنیا کے ہر فیلڈ میں حکمت کی ضرورت ہوتی ہے knowledge کی تجربے کی اور صحیح چیز کے فیصلے کرنے کی یہ تینوں چیزوں کی ضرورت ہر فیلڈ میں ہوتی ہے اسی طریقے سے finance میں بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَّ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں پر اللہ نے ایک احسان کیا ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول ان کے لئے چنا وہ رسول کا کام کیا ہے يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِ اللہ کی آیتیں سناتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ اور ان کو پاک کرتا ہے گناہوں سے پاک کرتا ہے بیداد سے پاک کرتا ہے خرافات سے پاک کرتا ہے غلط سوشیل کسٹموں سے پاک کرتا ہے وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب اللہ کی کتاب سکھاتا ہے وَالْحِقْمَ اور حکمت تو حکمت کیا ہے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے طریقے کو حکمت کہتے ہیں ایکچولی شرع مائنے سے اب ہم آتے ہیں financial حکمت پر سورِ بکرا اگر آپ کھولے گے سورِ البکرا آیت نمبر 252 سے آپ پڑھنا شروع کریں آیت نمبر 252 253 یہاں سے اللہ تعالی فائنانس کی بات کرتا ہے اس میں ویراست کے بٹوارے کی بات آتی ہے اگر financial transaction ہوتا ہے تو آپ کو فائنانس کا transaction کی گواہی اور نوٹ ڈاؤن کرنے کی بات آتی ہے اس کے بعد صدقے کے اصول آتے ہیں بیاج خوری سے رکنے کی ترگیب آتی ہے حکم آتا ہے کہ بیاج سے رک جاؤ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے financial اصولوں کا ذکھیرہ سورِ البکرا کی آخری 20 آیتوں میں رکھے ہیں اور اس دوران آیت نمبر 269 میں between بات چل رہی ہے فائنانس کی آیت نمبر 269 پر اللہ تعالیٰ وہی آیت فرماتے ہیں جو میں نے بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمت دیتا ہے اور جسے حکمت نصیب ہوئی اسے یقیناً دھیر ساری بھلائی نصیب ہوئی یعنی حکمت اگر نصیب ہوتی ہے تو دھیر ساری بھلائی ہوتی ہے اور یعنی حکمت کیلئے کوئی خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے کوئی ہائی کیٹیگری کا یا بڑے خاندان کا بڑے سٹیٹس کا بچہ ہونا ضروری نہیں ہے لقمان کو اللہ نے حکیم کہا وائس مین یہ حکمت کہاں سے آئی لقمان کی اللہ نے دیا حالانکہ لیکن اللہ نے ان کو حکمت دی عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے بڑی چھوٹی عمر میں قرآن کا فہم نصیب ہوا اللہ نے ان کو حکمت دی اس طریقے سے نہ عمر کی کوئی پابندی ہوتی ہے نہ پائیسے کی نہ سٹیٹس کی پابندی ہوتی ہے کوئی بھی شخص اللہ سے حکمت مانگ سکتا ہے اور اللہ جسے چاہیے حکمت دے سکتا ہے فائنانشل میٹرز میں اگر حکمت نہیں ہے تو آپ ڈھیر ساری گلتیاں کر سکتے ہو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی فائنانشل سلطنت ایک ہی رات میں ختم ہو جاتی ہے ایک جنریشن میں ختم ہو جاتی ہے گلت فیصلے کرنے کی وجہ سے اور ڈھیر سارے گلتیاں حکمت کی کمی کی وجہ سے بڑی بڑی فیملیز پیسے کے معاملے میں اکھڑ جاتی ہے ان کے پیسے دھن دولت ایک ہی جنریشن میں ساف ہو جاتی ہے لوگ کرزے میں ڈوب جاتے ہیں لوگ بیاج لیتے ہیں بیاج دیتے ہیں لوگ شادیوں میں پیسہ اڑاتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ پورا ہمارے سوسائٹی میں حکمت کی کمی کی وجہ سے فائنانشل مس مینجمنٹ شروع ہو چکا ہے اب دیکھئے شادی ہے ولی ماں ہے شادی تو واجب ہے لیکن شادیاں میں ہوتی ہے اور شادیوں میں جو دھوم دھڑا کے سے خرچے ہوتے ہیں ایک ایک گھر کا افراد کے تین تین چاچار جوڑی کپڑے اس کے بعد تین تین چاچار دن تک محفیلے ناچنا گانا کیٹررز کا پیسہ الگ پچیس قسم کی آئیٹمیں کھانے کی کچھرے کے ڈبے میں کھانا پڑا رہتا ہے لوگ کھاتے نہیں چکر پھیک دیتے ہیں یہ سارے پیسے ویشٹ ہوتے ہیں ڈیکوریٹرز کتنا پیسہ لے لیتا ہے لوگ تین گھنٹے کی شان و شوقت کی فکر میں لاکھوں کروڑوں روپیے اپنے اڑا دیتے ہیں شادیوں میں اس لیے کہ حکمت کی کمی ہے لوگ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دینے میں لیکن بچہ جو ہے شٹڈیز مکمل نہیں کر پاتا حکمت کی کمی ہے پتا چلا کہ ہمارے یہاں حکمت کی واقعی میں کمی ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم سمجھتے کہ بی قوم ہو گئے چارٹڈ ایکاؤنٹ ہو گئے تو فائنانشل وزڈم آ گیا کچھ لوگ سمجھتے کہ ایم بی اے ہو گئے تو فائنانشل وزڈم آ گیا نا یہ فائنانشل وزڈم الگ چیز ہوتی ہے حکمت جس کو قرآن کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے جیسے کی میں نے کہا کہ حکمت کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے نہ عمر کی نہ فائنانشل سٹیٹس کی نہ گورے کالے کی کلر کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک فائنانشل مینجمنٹ کی بات آتی ہے کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور کن چیزوں پر فائنانشل امارت کھڑی رہتی ہے فائنانشل وزڈم حکمت تین ڈائیمنشن میں ہوتی ہے اگر کسی کو فائنانشل وزڈم اللہ سے چاہیے تو اللہ نے جو شریعت میں پابندی رکھی ہے اس میں تین قسم کی نصیحت ایک پیسہ کیسے کمانے کا نمبر پیسہ کیسے خرچ کرنے کا اور نمبر تری پیسہ کیسے بچانے کا تینوں چیز میں آپ کو حکمت کی بے شمار ضرورت رہتی ہے ہمارے وہاں فائنانشل ایڈوائسرز ملتے ہیں فائنانشل انویسٹرز ملتے ہیں لیکن ہمارے یہاں نہیں ملتے ہیں تو حکمت والے فائنانشل ایڈوائسرز نہیں ملتے ہیں جو قرآن حدیث کے روشنی میں آپ کو دیتے ہیں جو کونٹیمپریری بزنس اور کاروبار کا پتہ نہیں ہوتا تو تین ڈائیمنشنز پائسے کے ہوتے ہیں کیسے کمانا کیسے خرچ کرنا کس پہ خرچ کرنا اور کیسے بچانا اب ایک اور چیز اس پر بتا دوں میں آپ کو کہ عام طور پر جب پائسے کی بات آتی ہے تو ہمارے یہاں چار قسم کی لوگ ہو جاتے ہیں جب پائسے کے خرچ کی بات آتی ہے پائسے کی آمدھنی کی بات آتی ہے تو چار کی لوگ ہوتے نمبر وان جو لوگ حلال کا کماتے ہے اور حلال میں خرچ کرتے ہیں یعنی کمائی بھی حلال کی اور خرچ بھی حلال کا ان کے وہاں پائسے بہت ہے حلال کے لیکن یہ دھوم دھڑا کے والی شادیوں میں پائسے اڑاتے نہیں ہیں یہ سمپل نکاح کرتے ہیں سمپل والی لیمہ کرتے ہیں پائسہ بچتا یہ حلال کمائیا حلال خرچ کیا سیکنڈ کیٹیگری جو آتی ہے وہ حلال کا کماتے ہیں حلال میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن ساتھ میں حرام میں بھی خرچ کرتے ہیں جیسے کہ حلال کی روزی ہے ایک شخص کی لاکھ ڈی لاکھ دو لاکھ کی سیلے کی پائسہ جمع کیا اب وہ فلمیں دیکھنے بھی جاتا ہے اپنی فیملی کو لے کر اپنے گھر میں شادی ہے تو فضل خرچ بھی کرتا ہے تو وہ حلال کا بھی خرچ کرتا ہوگا لیکن حلال کا خرچ کرنے کے بعد اس نے حرام میں بھی خرچ کیا کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہے وہ بھی حرام میں خرچ ہوگئے تو معلوم یہ ہوا کہ حلال سے آنے کے بعد حلال میں خرچ ہونا چاہیے لیکن کچھ لوگ حرام میں بھی خرچ کرتے ہیں یہ سیکنڈ کیٹیگری ہوگئی تھرڈ کیٹیگری ہے کہ آدمی حرام کی کماتا ہے بینک میں جوب کرتا ہے یا کوئی ایسے کہ گناہ سے بری ہو جاؤ کیوں کہ میں نے نیکی کی ہے یہ تھرڈ کیٹیگری ہے اور یہ بہت دھوکے والی کیٹیگری ہے یہ رابین ہوت ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں اور اسلام میں رابین ہوت سٹائل کی چیزیں نہیں چلتی ہے کہ بھئیہ آپ حرام کی کماؤ اس سے لوٹو اس سے اور اپنے آپ کو بڑا داندویر سمجھو رابین ہوت سٹائل اسلام میں نہیں چلتی ہے کسی کا پیسہ کھایا ہے تو آپ کو پھٹکے پڑے گے پھوٹ کیٹیگری کہ حرام کی کمائی اور حرام میں ہی اُڑاتے ہیں ان کے میجر ایکسپنس حرام میں جاتا ہے وہ بینک میں کام کرتے ہیں سود کھوڑی سے پیسے کماتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خرچ کرتے ہیں پیسے شادیوں میں تو ان کی کمائی بھی حرام کی ہے ان کے اقراجات بھی حرام کی گورنمنٹ آفیسر ہوتے رشوت لیتے ہیں پبلک کو ستاتے ہے تو اس طرح سے ان کی کمائی بھی حرام کی ہے ان کے اقراجات بھی حرام کی جہاں تک فائنانشل وزڈم کا سکسس کا سوال ہے فرسٹ کیٹیگری ہی صرف اللہ کو مطلوب ہے اللہ باقی کے تین کیٹیگری نقصان میں ہو گئے اسی لیے فائنانشل حکمت کی دعائیں ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے شریعت کو پڑھ کر اہل علم سے پوچھ کر فائنانشل ڈیسیشن لینے چاہیے یہ تو ہوگی بات جب آپ کریئر میں جائے گے لیکن ابھی سے آپ کا ذہن بنانا بہت ضروری تھا اب ہم دیکھیں گے کہ سکول لائف میں آپ فائنانشل ڈیسیشن کیسے لیتے ہیں مثال کے طور پر سپوز پچیس ہزار روپے کی آپ کو ضرورت پڑی اب یہ پچیس ہزار روپے کہاں سے لائے گئے یا آپ کی ماں بیمار ہے والد صاحب ریٹائر ہو چکے ہے اور آپ کو پیسے کی ضرورت آگئی ماں کے علاج کے لیے یا بہن کی سکول فیز کے لیے کچھ بھی اچانک آپ کے پاس پچیس ہزار کی ضرورت آگئی آپ کیا کروگی option number one کیا آپ کسی سے ادھار لوگے مطلب کہ بیاج پہ یا ایسے ہی ادھار کرز حسنا second option آپ اپنے گھر کی کوئی قیمتی چیز بیچ کر وہ پیسے کھڑے کروگے emergency ہے یہ option ہے number three آپ کسی سے زکاة یا صدقہ لیں یہ option ہے اور number four آپ کماؤ گے چار option ادھار لے سکتے ہو بگر بیاج کا جی ہاں اپنا کچھ گھر کا مسامان بیج کر پیسے کھڑے کر دو جی ہاں کسی سے صدقہ یا زکاة مانگ لیا جی ہاں اور خود کمائیں تو چوتھی کیٹیگری زیادہ اچھی ہے اس میں کسی کے سامنے ہاتھ فیلانے کی ضرورت نہیں گھر کی کوئی چیز بیچنے کی ضرورت نہیں تو کمانے کے ٹائم پہ اس وقت مت کمائیے جب آپ پیسے کی ضرورت ہو کمانے کی عادت سترہ آٹھرہ سال کی عمر سے لگ جانی چاہیے جب آپ 12 شنڈ کرتے ہو تو کوشش کرو کہ شام کو تھوڑی بہت پارٹ ٹائم کام کر کے انٹرنیٹ پر ٹائم ویس کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ نکڑوں میں رکھڑتے ہیں بائک پہ جا کر راتوں کو گھونگ پھرتے ہو اس سے اچھا ہے کچھ کام کر کے تھوڑے سے پیسے کما لیا کرو سویرے چھے سات بجے میں دیکھتا ہوں ہمارے گھر پہ جو اخبار والا آتا ہے وہ 12 شنڈرٹ کا سٹوڈنٹ ہے اور سویرے دو گھنٹا تین گھنٹا اخبار بات کے دس بجے اپنی کالج میں چلے جاتے دیکھو وہ کماتا ہے مہینے کا چھے سے سات آزار روپیہ کما لیتا ہے کالج کا سٹوڈنٹ ہے ہسپیٹل میں میں تھا کسی کی یادت کرنے گیا تھا تو رات کو رکھنا پڑا ایک بجے میں تھوڑا سا باہر کہلے نکلا تو ایک کالج کا لڑکا سائیکل پہ چائی کی کٹلی رکھ چائی بیچ رہا ہے اس کو شرمین دگی نہیں ہو رہی ہے میں نے پوچھا بھائی کیا کرتے آپ میں انجینئرنگ کا سٹوڈنٹ ہوں انجینئرنگ کا سٹوڈنٹ چائی بیچتا ہے کیوں فیز کا انتظام کرنا ہے میرے ڈیڈی گزر گئے چائی پینے والے بمبی شہر میں مل جاتے آپ کو فتہ ہے کیا تو آپ انتظار نہ کرے کہ فائنانشل امرجنسی آوے اس وقت کام کی تلاش کرو ورنہ پہلے دن تو کوئی پیسہ دے گا نہیں کہ آپ کام پہ آج لگ گئے ماں بیمارے صاحب مجھے کام دو اپنے کمانے کا سوچو اپنے سکلز کو بیچو ٹیوشن دو چھوٹا موٹا کام کرو کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں کوچنگ دو اگر آپ ایتلیٹ ہے تو ایتلیٹکس کی کوچنگ دو کسی بھی کسی کوچنگ دیا کرو پروفیشنل رائی مشورہ دو کمپیوٹر خرید خرید نایے سیکنڈ ہن موبائل خرید کے بیچو کچھ نہ کچھ کیا کرو تھوڑی تھوڑی رقم آئے گی آپ کا confident بل ہوتے جائے گا حلال کے طرف آپ کا دل مائل ہوگا حلال کی انکر کے طرف تو تین قسم کی نوکریاں ہوتی ہے ایک ہے فل ٹائم جوب اگر آپ کی کالج سویرے ساتھ سے دس بجے ہیں جو عام طور پر کامرس کے شیلنٹ کی ہوتی ہے تو دس بجے کے بعد آپ فری ہیں تو کوئی کام کیجئے گیارہ بجے جوائن ہو جائیے کہیں پر نوکری کرو ساتھ آٹھ بجے تک ایک مہینے میں دس پندرہ ہزار سیلڈی آج مل جاتی ہے وہ پندرہ ہزار آپ کے جیب میں آئیں گے آپ اپنے کانفیڈنٹ آئے گا آپ اپنے ماں کو دیں گے ماں کی دعائیں ملے گی والد ساب خوش ہو گئے آپ کا سیلف ایشتیم بڑھے گا آپ سیلف ریسپیک بڑھے گا فیملی میں سرکل میں آپ لوگوں سے ادھار نہیں مانگو گے بلکہ گریبوں کی مدد بھی کرو گے آپ کی اپنی عزت میں اضافہ ہوگا پیسہ اچھی جگہ سے کمانے کر اور خرچ کرنے پر دیکھیں فل ٹائم جوپ ایک ہے چھوٹا سا بزنس جس میں تھوڑے سے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ مت کی جی کہ اب کی ویراثت اب کا مال بیچ دو ماں مجھے بزنس کرنا ہے اور بغیر سکھے بزنس آپ پیسہ اڑا دو میں یہ نہیں کہتا چھوٹا سا کاروبار یعنی آپ چائے کی کٹلی لے کر چائے بیچو شام کو کچھ بھی ایسا کام کرو چھوٹے سے کاروبار میں ایمیزون پہ لوگ آج کل بیچتے ہیں اور بہت قسم کی اپورچونٹیز آج کل بزنس میں ہے جس میں آپ کا انویش کم ہوتا ہے نمبر تری پارٹ ٹائم جوب پارٹ ٹائم جوب میں تین قسم کے جوب ہوتے ہیں جو 18 19 سال کو بچوں کی پڑھائی کی تکلیف ہو رہی ہے لوگ ٹائم ٹیوشن کی تلاش کرتے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے آپ کو سٹیڈنٹس مل جاوے تین چار سٹیڈنٹس مل جاتے ہیں آپ تین چار گھنٹ پڑھا لیتے ہیں دو دو سٹیڈنٹس کر کے تو ایک اچھے ہی آمدھنی شروع ہو جائے گی ٹیوشن سن نمبر ٹو سیل لرن ٹو سیل بہت سی بیوپاری ایسے جو مال دیتے ہیں آپ کو بیچنے کے لیے اور آپ کو commission دیتے ہیں اس میں بھی آپ کو investment کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی نمبر تری کسی بھی سینئر کو assist کرو کسی کا بنگلو ہے اس کا garden ہے آپ کو garden کا شوہ ہے تو آپ offer کرو کہ میں gardening کا کام کروں گا گھنٹ آ کر مجھے نوکریاں کرتے ہوئے دیکھاؤں جہاں پہ جھاڑو پتا مارتے ہیں ساف صفائی کرتے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے assistant بنتا ہوا دیکھا ہے middle class کے لوگ رہتے ہیں assistant کا کام کرتے ہیں کوئی writer کا editor کا assistant ہوتا ہے کوئی doctor کے وہاں compounder کا کام کرتا ہے آپ دیکھیں کہ سب teenager ہوتے وہاں پہ teenager یعنی 12 13 سال نہیں 17 18 19 سال تو یہ عمر ہوتی ہے تھوڑا سا پیسہ کمانے کا تجربہ آتا ہے حلال کا تو آپ میں confidence آتا ہے ایک self respect آتا ہے تو کوشش کریں آپ کہ یہ تین چیزوں کا استعمال کرتے رہے آتا جب پیسے کی بات آتی ہے تو آپ مشہور ہونے والے کریئر کو پیچھے اندھے ہو کر مت دوڑی مجھے تو فلم سٹار بننا ہے مجھے تو ٹی وی سٹار بننا ہے مجھے تو موڈل بننا ہے یہ سب حرکت آپ کریں اس میں جو خم ہے اس میں خطرہ ہے آپ کی بیگن سمال گرو بیگ میں جانتا ہوں ہمارے محلے کے کچھ سٹوڈنٹس رہتے تھے انہوں نے کوچنگ کلاس چالو کی اپنے گھر پہ ہی دس بہرہ بچے آتے تھے خود ایسے سی میں ہے لیکن ماں کو پیسے کی ضرور تھی تو بیچارہ پڑھاتا ہے اب پڑھاتے 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 ایسا وقت آ گیا کہ پندرہ سال کے بعد جب میں نے اسے دیکھا تو بڑا کوچنگ کلاس ہی سٹارٹ کیا تھا اس نے چھوٹے سے اپنے گھر میں لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے بچے ہم لوگ تینیجر ہم کو ہمارا وقت entertainment میں زیادہ گزرنے کا شوق ہے ہم اپنا پیسہ اڑاتے ہے وقت اڑاتے ہے جس کی بدولت ہمارا بہت قیمتی وقت جو financial establishment میں جا سکتا تھا فاؤنڈیشن بن سکتا تھا فائنانس کا وہ برباد ہو جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے 22 سال 23 سال کی عمر میں بھی ہم والد صاحب سے اٹھرہ سال کی عمر سے کمانا شروع کرتے 23 سال کی عمر میں ماں کو حج پڑھا کے لے کر آتے عمر را چاہتے ہوں لیکن آپ کو یاد دلاتے ہوئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فیلحال کر دیجئے انشاءاللہ اور ہمارے رابطے میں رہیے سیکھتے رہیے سکھاتے رہیے ہمارے چینل کو آپ کی سرکل میں پروموٹ کرتے رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 958888888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مدد کریں